بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے شفر و خراب دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلاتفارم کل ہم نے اپنے وی لاغ میں ایک کلپ شیئر کیا جس کے اندر ہم نے برملا اس خوشی کا اظہار کیا کہ عمران ریاض خان بہت عرصے کے بعد پبلیکلی سامنے آئے اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے پر افسوس اس بات کا ہے کہ بینگا قوم ہم بہت ہی کمزرفت لوگ ہیں اور عمران ریاض خان کی اس جدو جہد کے اوپر مسکرانے اور ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے بہت سارے طبقوں نے ان کو ٹرولنگ کا شکار کرنا شروع کر دیا میرا سوال خود سے عام لوگوں سے یہ ہے کہ اگر عمران ریاض خان آج کسی مشکل کا شکار ہیں تو کیا وہ صرف ان کی اپنی ذات کی لڑائی تھی اگر وہ اپنی ذات کی لڑائی نہیں تھی تو وہ عمران ریاض خان پاکستان کی مجورٹی لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا آج اگر اس نے ایک لمبی تنہائی کاٹی جس میں اس کی فیملی کو بہت کچھ سہنا پڑا اس کے باوجود وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے تو کیوں نہ اس مشکل وقت میں جہاں عمران ریاض خان کی بشک زبان لڑکڑا رہی ہے اس کے حوصلے تو پس نہیں ہم اس کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے کیوں نہیں ہم لوگ اپنا ذرف بلند کر کے عمران ریاض خان کی لڑکڑاتی آواز کی طاقت بن سکتے کیوں یہ کام صرف عمران ریاض خان نے اکیلے ہی کرنا ہے یہ تو تھے میرے جس بات جن کا اظہار میں نے برملہ کیا کیونکہ عمران ریاض خان نے جو جنگ لڑی جو تنہائی کاٹی جو تکلیف سہی وہ اس کی اپنی ذات کی جنگ نہیں تھی یہ جنگ تھی اس کی سوچ کی اور پاکستان کی عوام کے لیے ہاں ہو سکتا ہے ان کے اظہار کا طریقہ کچھ لوگوں کو ناغوار گزرتا ہو ہو سکتا ہے وہ جو بات کرتے ہو ان سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو لیکن اس کے باوجود عمران ریاض خان ملک پاکستان کے ایک عام شہری بھی ہیں جو کہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں تو ہمیں ان آوازوں کی عزت ضرور کرنی چاہیے جو ایک عام پاکستانی کے لیے کسی بھی مشکل وقت میں آواز بلند کرتے ہیں تو یہ تو میرا اپنے جذبات کے اظہار تھے جنہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا دوسری طرف میں اس بات کا کھل کے اظہار کرنا چاہوں گی کہ الیکشنز سیاستدانوں کو ہمیشہ ننگا کرنے کا سبب بنتے ہیں تو وہی ہو رہا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے عمران خان قید تنہائی میں یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ سائیفر کیس میں جو دفاعات ان پر لگنی ہیں وہ کسی سبب ان کے لیے عمر قید یا سزائے موت کا سبب نہ بن جائیں دوسری طرف شیخ رشید برملہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر وہ قید میں بھی ہوئے تو الیکشنز میں بھرپور حصہ لیں گے ان کی قانونی ٹیم ان کے ساتھ کام کریں گی اور ایک درف نواز شریف اپنے لادلے ہونے کی سیٹ کو انجوائی کر رہے ہیں اور خبریں یہ بھی ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی اپنے پلان کس لیے ہیں اور اب الیکشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو الیکشن کی ڈیٹیں ہی بتائیں گی